اسے دشناizesci дома انیمال سے لوگ پہلیں بارے تسکویٹہ وہ اسکراثرے تسکویٹ کریں ہے کیوں پوچھوں فلانٹس ہوتے ہیں ان کا سٹرکچر ہی ہوتا ہے کہ وہ انیمل کی باڈی کے ساتھ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کہیں بھی انیمل بیٹھے یا موف کرے تو وہاں گھر جائیں اور پھر وہاں پر گھر جائیں تو اس میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپ آتی ہیں جو کر سکتے ہیں جیسا کہ فلیشی فروٹس ہیں فلیشی فروٹس تو بہت زیادہ کھاتے ہیں تو جب پلانٹس کھا لیتے ہیں اس کو مطلب سیڈ کو انجری نہ کھاز کریں قربوں تخترق پلانٹس کھیک ہوتا ہیں اس کے لئے پلانٹ میں نکل جاتا ہے اور وہاں جا کے ایک اور پلانٹ میں گروہ کر جاتا ہے اس کے لئے اڈہیسی فروٹس بھی ہوتے ہیں اڈہیسی فروٹس میں ہوگا ہوتی ہیں اینیمل کے ہیئر کے ساتھ اٹیج ہو جائیں گے یا پھر کچھ ہیومن کے کپنوں کے ساتھ اٹیج ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی سٹکی کورنگ ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں اور پھر جہاں کریں وہ موو کریں گے تو وہ چلے جائیں گے یا پھر ونڈ کے تھرو بھی یہ موو کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا یہ مطلب لیوینگ آرگنیزم کے تھرو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ موو کرتے ہیں ڈسپرس ہو جاتے ہیں ڈسپرسل بھی ایکسپلوسیو میکانیزم کہ مطلب ایکسپلوسیو میکانیزم سے بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دن سے دھماکے کی اسٹرائل میں بہت زیادہ وہ ڈسپرس ہو جائیں جیسا کہ کچھ مہینیوڈ سیرز ہوتے ہیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں وہ مڈ میں ہوتے ہیں مٹی میں بلکل چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک دن سے جب اس کے اوپر کوئی پارٹ آئے اینیمل کا یا فیٹ آ جائے تو وہ ایک دن سے ایکسپلوسیو کی فارم میں کر جائیں ڈسپرسل اور دوسرا ایکسپلوسیو میکانیزم بھی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جب کوئی فروٹ ایک دن سے ایکسپلو ہو موسیقی ہے مشیق موسیقی موسیقی شروع موسیقی اس کی پاپولیشن جو ہے وہ پلانٹ نہیں ہے دوسرے ایریا سے اگر اس کا سیڈ ڈسپرس ہو کے آیا ہے تو وہاں پہ بھی اس کی پاپولیشن بن جائے گی اس کے علاوہ یہ ہے کہ سیڈ پرائمی اور سیکنڈی سکسشن پہ بھی امپورٹن ہوتے ہیں ایک جگہ پہ کوئی ویڈیٹیشن ہے ہی نہیں تو سیڈ وہاں آجاتے ہیں وہ گروہ کرتے ہیں تو سکسشن سٹارٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ اس کے علاوہ انیملز اس کو کھاتے ہیں ہر بی ورز اور اومنیویر سیڈز کو اس طرح سے یہ فوڈ چین میں بھی ہیلپ فل ہوتے ہیں باق سارے انیملز کو مل جاتے ہیں اور اس کا ایک سب سے امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ انٹرا سپیسیف کمپیٹیشن کو کم کر دیتا ہے مطلب اب ایک جگہ سے سیڈ جو ہیں وہ دوسرے پلیس میں موف کر جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ نیو سپیشیز وہیں پہ بھی جاتی ہے جو ہیٹر پس میں کمپیٹیشن کم ہوتا ہے اس پیشیز کا کمپیٹیشن کم ہو جاتا ہے تو یہ انٹرا سپیسیفی کمپیٹیشن کو ریڈیوز کرتے ہیں نیکسٹ ٹوپک ہے سیڈ بینک سیڈ بینک یہ ہے کہ سویل میں جو سیڈز سٹور ہو جاتے ہیں اس کو ہم سیڈ بینک کہہ دیتے ہیں اگر ہم نے سیڈ جو ہیں وہ گروہ کروانے کے لئے لگائے تھے بات کوئی ڈرائی کنڈیشنز آ گئیں تو یا کچھ انوارمنٹل فیکٹرز ہوئے جس کی وجہ سے وہ گروہ نہیں کر سکے بلکہ وہ ڈورمنٹ کر گئے تو اس کو ہم سیڈ بینک کنسیڈر کر لیتے ہیں تو یہ کافی یارز تک ڈورمنٹ رہ سکتے ہیں کہ جب تک اس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پرابرٹی بہت ہیل فول ہوتی ہے کہ وہ سیڈ بینک کنسیڈر کر لیتے ہیں اس اس پیشی کے سروائیول کے لیے اس پلانٹ کے سروائیول کے لیے کہ جب اس کو فیوریبل کنڈیشنز ملیں گی تو وہ اس میں گروہ کر جائیں گے اور اس طرح سے ہماری کوئی بھی پاپولیشن ہے پلانٹ کی تو وہ سیڈ رہے گی اب یہ ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے سیڈ بینک کی سیڈ بینک ایکولوجی بہت امپورٹنٹ ہے جیسا کہ اگر کچھ پلانٹس ہیں وہ انفیوریبل کنڈیشن میں گروہ نہیں کر سکے ہیں جیسے ہم نے کوئی پلانٹس لگائے ہیں تو وہ گروہ نہیں کر سکے جو سوائل میں ہمارا سیڈ بینک تھا وہاں سے کچھ پلانٹس گروہ کریے ہیں سیڈ تو انہوں نے اس ڈیفیشنسی کو کمپنسیٹ کر دیا ہے تو ہماری پاپولیشن ایفیکٹ نہیں ہوئی دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر بہت لانگ ٹائم پیریڈ تک آ جاتا ہے ڈروٹ سیزن یا ہائی ٹمپریچر وغیرہ یہ کوئی بھی انفیوریبل کنڈیشن آتی ہیں بہت لانگ ٹائم تک تو جو نیکسٹ ہمارے ہیں وہ سیڈز ہی نہیں پروڈیوس ہوتے مطلب ہماری پاپولیشن وہ بلکل ختم ہو چکی ہوتی ہے بات جب دوبارہ سے فیوریبل کنڈیشن آتی ہیں تو جو ہمارے پاس سیڈ بینک میں سیڈز سیو ہوتے ہیں وہ گروہ کر جاتے ہیں اس پر ختم نہیں ہوتی مطلب انسٹرنکٹ نہیں ہوتی وہ موجود رہتی ہے اس کے علاوہ ایک یہ بھی ریزن ہوتی ہے کہ کسی بھی کراپ کو یا پلانٹ کو فائر مطلب لگا دی گئی ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں فائر سے جل گئی ہے تو اس کے سیڈز ہمارے پاس بچے ہی نہیں ہیں بالکل تو اس میں بھی یہ ہے کہ بعد میں جو سیڈ بینک ہے اس سے ہمارے گروہ کر جائیں سیڈز اور نیو ویجیٹیشن بن جائے تو اس طرح بھی یہ ہل فل ہے اس کے علاوہ یہ پرائی میری سیڈز میں بہت امپورٹنٹ رول کرتے ہیں مطلب کسی جگہ پر ویجیٹیشن ہے ہی نہیں تو ایک دم سے جو سیڈ بینک ہے ایک جو بیوم ہے ہمارا یا کوئی بھی ایک لینڈ ہے وہ بلکل ڈسٹرکٹ ہو گئی ہے اس میں ویجیٹیشن بلکل ختم ہو گئی ہے پوبالس الل influenتی ہے ہمارے سیڈ ڈعملنٹ ہو گئی ہے جو زیبان میںھی دیو ہے کہ یہ excellent صراز کے لئے August عام ہے خاصل حسنا لوں کے س Southeast بھی واسم مجھے یہ وحتق ہے بہت ماس علیمェ المہاری بے گلد لیکن کو زیادہ بنچاہ diğer نقصان سیڈ بینک کے بینیفیٹس کہ اگر کچھ سیڈ ہمارے ایک ٹائم میں دورمنٹ کنڈیشن میں رہ بھی جاتے ہیں تو وہ ویسٹ نہیں ہوتے ہیں وہ پھر کسی انفیبربل کنڈیشن میں یا کسی بھی ادھر کنڈیشن میں وہ ہیلپ فول ہوتے ہیں تو سیڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے پاپولیشن اکالوجی پڑھا ہم نے پڑھا کہ پاپولیشن کیا ہوتی ہے انڈویجوالی اس کا ایک انڈویجوال کام کنسیڈر کریں تو وہ کیسا ہوتا ہے اگر اس کا ہم ایزا پاپولیشن کنسیڈر کریں تو کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارا ایک ٹاپک تھا اس کے بعد سیکنڈ ٹاپک ہم نے سیڈ ڈیسپرسل پڑھا کہ سیڈ ڈیسپرسل اکانومیکلی کیسے ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کیسے ہیلپ فول ہوتی ہے کون کون سا سورسیز ہے اس کا ڈیسپرسل کا اور اس کے بعد کیسے وہ ڈیسپرسل کر رہے ہوتے ہیں کس کس ویے سے دیفرنٹ پلانٹس دیفرنٹ سورسیز سے اور اس کے علاوہ ہم نے سیڈ بینک پڑا کہ کیسے ایک سیڈ جو ہے وہ ایک ٹاپک میں دورمنٹ کنڈیشن میں چلا جائے تو دوسرے ٹاپک میں وہ ہمارے لیے کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے ہماری کتنی وہ ایمپورٹنس دیتا ہے ہمیں ہماری کنڈیشن کو منٹین کرتا ہے کمپنسیٹ کرتا ہے اوکے تھانکیو سٹوڈنٹس تھانکیو سو مچ ہماری کنڈیشن کو